کہ اللہ دی محبت مگر کس سے اللہ کی محبت مگر کس سے یہ سوال ہے بھئیو کیڑے خوش نصیب بندے نے کیڑیاں خوش نصیب بی بیاں نے کہ جنہ بندیاں دے بی بیاں نہ رب خود پیار کر دے ساڑے پیار دے اندر دخواہ ہو سکت ہے ساڑے پیار چھ منافقت ہو سکتی ہے ساڑے پیار چھ رد و بدل ہو سکت ہے لیکن اللہ دے پیار چھ کوئی کسے قسم دی رد و بدل نہیں او کنے خوش نصیب او کنے ہی پاگا والے قسمتہ والے او انسان نے جنہ انسانہ دے نال رب خود پیار کر دے میں آج دے جمعے چونہ بندیاں میں بارے چھ دسنے تو یہ بندے کیڑے کیڑے نے اور کیڑے اعمال کرن دی وجہ تو اللہ ساڑے نال محبت کرے گا چاندے ہونا کہ اللہ ساڑے نال پیار کرے گولو تو صحیح یار گوڑے چھوڑے چھڑ دے چانے آنا سارے ہر انسان چاندہ کے رب میرے نال پیار کرے پھر جدے نال رب پیار کر دے نا حدیث ہے اللہ پھر جبریل نوے بات کہیں دے نے جبریل جاؤ جا کے نہ ہونا سمانہ تے اعلان کر دے ہو کہ میں اس بندے نہ پیار کرنا پھر زمین تے چلا جا زمین تے اعلان کر دے کہ میں اس بندے نہ محبت کرنا تسیوی زمین والے ہوئے دے نہ محبت کرو پیار کرو پھر جس بندے نہ رب پیار کر دے اس بندے بھی محبت اللہ عوام اور مخلوق نے دلا چاہے اے تو میں ڈگی پا دے ذرا خور کیجئے حدیث حدیث دے راوی سیدنا حافظ الحدیث حضرت ابو حریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے میں جگاندے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والوں اِزَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَ جِبْرِيلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَابِي جِبْرِيلُ فِي الصَّفِي أَحْلِ السَّمَائِي اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبُّهُ وَيُحِبُّهُ أَحْلُ السَّمَائِي سُمَّ يُعْزَو لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرَضِ جگاندے پیر فرما دینے جدو اللہ جبریل نو اعلان کر دینے جدو رب کسے بندے نہ پیار کر دینے کسے بندے نہ محبت کر دینے اللہ جبریل نو کہیں دینے جبریل جا میں فلا شخص نہ پیار کرنا فلا بندے نہ پیار کرنا فلا عورت نہ پیار کرنا وہاں تے تو اسے کرنا میرے پیار دا اعلان آسمان نہ دے اندر بھی کر دے تے میرے پیار دا اعلان زمین تے بھی کر دے تاکہ لوکا نو پتا چل جائے اے جرہ بند ہے یہ دینا میں رب پیار کرنا زمین والے ہو تُس ہی بھی پیار کرو تے آسمان نہ دے فریشتے ہو تُس ہی بھی اس بندے نہ پیار کرو کتنی بڑی بات ہی آرہی وہ بندہ کنہ خوش نصیب ہے اور جس بندے نہ مخلوق پیار کرے نہ بین دلیلے ہوئے کہ رب پیار کردہ اس بندے نہ تا لوکا دے دلہ چودی محبت اور عقیدت پا دینے آئیے قدیس اگے نمبر دو جگان دے پی رب دے عبیب علیہ السلام فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث تے راوی نے آدھے نے نماز پڑھ کے نہ مغرب دی جنہ کران ہو جانا سی چلے گئے جنہ مسجد بیانا سی بیان گئے اللہ اکبر کے عشاء پڑھ کے جا مانگے جگان دے پی رب فرماندے نے نبی علیہ السلام تیز قدمانہ چل کے آئے تیز تیز قدمانہ آب تا ساس پھولے آئے کہ آنکے آن دے میں اب شیرو حاضر ربکم قد فتح بابا من ابواب سمائی یوباہی بیکم الملائکہ یکول انزرو الہ عبادی قد قزو فریزتن وہم ینتظرون اخرا خوش ہو جاؤ میں جے ہونی آیا آسمان دے اٹھو جبریل آئے نے آج او دروازہ آسمان دا کھلے ہے چڑا اس تو پہلے کدھی کھلے ہے ہی نہیں او دروازہ قادم آس نے کھلے ہے فرمایا او دروازہ کھلے ہے او جبریل آئے نے او نا دے چبیہ کہ اللہ فخر پہ کر دینے اللہ او نا بندیاتے فخر پہ کر دینے کنہ بندیاتے جڑے ایک نماز پڑھ دینے تے دجی نماز دا انتظار کر دینے اے جڑے ایک نماز پڑھ کے دجی نماز دا انتظار کر دینے اللہ اینا دے تذکرِ عرشِ مولا دے فرشتیہ چبے کے کردائیں بہا اس واسے میرے بھائی پہلہ عمل کردائیں ایتے انہاں لوگاں نہ تذکرہ کیتائیں جنہاں دے تذکرِ رب کردائیں جنہاں نہ محبت اللہ کردائیں آئیے پہلہ بندہ کردائیں جدے نہ رب پیار کردینے قرآن کہندائیں وَآَحْسِنُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ احسان کرنوالیانا اللہ محبت کردائیں کنہاں پیار کردائیں احسان دا لفظ تے تو ہی سنیا ہے احسان آنے کے انہوں نے پتا جائے عجید آنے نا فلانے بندہ نے میرے تے بڑا وی احسان کیتا ہے فلانے بندہ نے میرے تے بڑی نیکی کیتی ہے اتھے حسان دا ونائے نہیں حدیث سہی مسلم دی کتاب الی ایمان پہلی حدیث ہے درہا سمات فرمائیے آقا مسئل نوی تشریف فرمانے شہابہ دا جم کٹا ہے مسئل نوی فولے باروں ایک بندہ آیا ہے انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے تے والوں دے کنہ دیا لوہ دے پرابر رہے سہابہ نو فلانتا ہویا نبی علیہ السلام کو آگے بھائے گیا دوزہ نو ہو گئے تے آندہ جی اسلام کی چیز ہے آپ نے اسلام دی تشریف کی تی پھر پوچھ دا ایمان کی چیز ہے آپ نے ایمان دی تشریف کی تی ہے اللہ اکبر تتیجہ سوال کر دا احسان کی نوان دے لے تے جگہ آنے پیر فرمان دے لے سون جوان اس سوال کرنے والا کون ہے ایدانا جبریلے سوال کردہ جا رہی ہے نا تے سی آباز نے ایسی پریشان بھی بندہ جدوں آپ فرمایا اسلام کی چیز ہے آپ نے اسلام دی تشریف کی تی اندہ صدق دا ایمان دے پارج پوچھیا ایمان دی تشریف کی تی نبی نے اندہ صدق دا سی آباز نے ایسی پندہ بیکیا پینڈوئے دیاتی ہے لیکنے سوال بھی آپ کری جاندہ تصدیق بھی آپ کری جاندہ ایدانا مطلب ہے سوال کرنا لگ وہ عام بندہ نہیں عام آدمی نہیں یہ خود بھی جاندہ تیجہ سوال کردہ ہے احسان کی چیز ہے آپ نے احسان دی تشریف کی تی اندہ صدق دا چوتھا سوال کردہ ہے قیامت کا دو آئے گی آقا فرماندے نے سوال کرنو والے نو بھی نہیں پتا قیامت کا دو انہی ہے جدے کو سوال ہو رہے ہیں پتا انو بھی کو نہیں قیامت کا دو انہی ہے پنجوہ سوال کردہ ہے قیامت یا نشانیاں کی انہیں آپ نے دسیاں یا نشانیاں نے اندہ صدق دا اٹھ کے چلا جاندہ ہے بار مسے نوی دے گیر دے قریب پہنچیا ہے صحابہ نو آقا فرماندے نے اس سائل نو دوبارہ بلا کے لیا ہو اگوئے بندہ نظر نہیں آیا آنکے آندے نے محبوب جی جس بندے دے پچھے تسیسانو پیجے ہے سجے کبے وکھیا نظر نہیں آیا فرمایا جاندے ہو انو والا کون سی اللہ دے رسول نہیں فرمایا زاکا جبریل وہ انو والا جبریل سی کیا ہوں آیا لیو علیمکم دینکم اے جبریل توانو توانا دین سخان واسطے آیا کیسے خان آیا ان جبریل کی دی مرضی نہ آیا اپنی مرضی نہ تنین ہے وہی لے کے کدھی مرضی نہ آیا آیا وی اللہ دی مرضی نہ آیا وی مسے نوویچ آیا وی بشریت دا لبادہ اور کے آیا وی عربی بولتا ہے پنجابی نہیں ہوں دی بول دے نہیں پنجابی نہیں ہوں دی انہوں سارا علم سی تو نبی پاک نے کول کھلو کے ڈریکٹی وہی بیان کرتے ہیں نہ آقا کو بار بار سوال کیوں کر دے ہیں انہیں ڈریکٹ سوال کی انہیں کی تھی پوچھئے علماء اکرام سے پوچھئے مفتیہ میں احزام سے جبریل نے فلانے مولوی دی بات می دی ہیں او دی بات می دی ہیں فلانے مفتی دی بات بنانے چپے آلے دی بات می دی ہیں پوچھو انہوں راہوائی کرام سے جبریل نے ڈریکٹ کیونی وہی بیان کیا اور لہوریو جبریل تا عقید ہے اگر میں ڈریکٹ وحی بیان کرانگا وہ وحی دین نہیں کہلائے گی جب تک وحی دی الفاظ زبان نبوت نہ اٹیہ چوکے صحابہ تک نہیں جان گئے جبریل تی باپ اس وقت تک دین نہیں پرسکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دلال نہ کرے میں کسے مولوی پیر امام دی بات رو دین کی میں مناجی دی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے اور ہے یہ مسئلہ کی انہوں نے تیسرا سوال کیتا ہے احسان کی چیز ہے احسان تکل کر رہے ہیں نبی علیہ السلام فرما دے نے احسان ہے انہوں آدھے نے فرمایا 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 انہوں نے دیکھ رہے ہیں جدو نماز پر نیتے راتے آن بار نہیں ہونا چاہیدہ ہونے میں جانا ہے تو فلانا کام نہیں کرنا ہے نماز ہی سوچی جاندے ہیں یا رہا اٹھے میں پہنے دیتے انہوں تو ملے ہی نہیں ہے یہ تک اللہ نے نماز اس طرح خشو خضو نہ پڑ کے تینوں میں رب ونہ پیا اللہ دا دیکھنا اور انسان دے زین چیہونا کہ میرا رب منہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے رب نہ مناجات کر رہے ہیں اے دا نام احسانے کہ نماز نو خشو خضو نہ پڑنا نماز چیتے آنے اور پا سے نہیں ہونا چاہیدہ ساڑے ساڑے نو جیڑی گالتا چیتا آنے اور پرا نہیں ہوں دا اور نماز سے ہوں گا بول دیں یہوں ہی بار جاؤ اور جدو نماز نیتے ہونا نیتن تو پہلے پھار دیو صبحانک اللہ پھار دیو کہ نہیں یہ قدیس اور بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ تاؤں یہ پڑے آکر ہوئے ہیں مسلم دی روایت آقا فرمان دے نے جیڑا بندہ ایک کلمے پڑھ دے نماز سے شروع چودے واسطے سطح سبانہ دے دروازے کھول جاندے میں اور تیسری بات آعوذ باللہ السمین علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفکہی و نفسے پھر پڑے آکر ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کلمات پڑھنا شیطان دور دس جے گا کیوں کہ ایک نماز دا بھی شیطان ہے نا جنب بندے نے نماز خشو خضونہ پڑھا نہیں دن نا کہ قرآن کی کہیں دے ہیں فرمایا قد افلاح المؤمنون اللہ زینہم فی صلاتیہم خاشیون جیڑے میرے بندے نے او نماز خشو خضونہ پڑھ دے نے نماز دے اندر او نادا یقین ہے کہ اللہ سانو ویندہ پہ آج فرمایا اللہ دی باز تیوے کر کہ تین رب ویخ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ دین نماز میرا خیال نہ چھڑی میں تیرا خیال نہیں چھڑاں گا تو میرا تیان رکھ میں رب تیرا تیان رکھاں گا او نا حدیث سن لو لا یزان اللہ مقبلاً علالعبد مالم یلتفت فائزہ صرف وجہہو ان صرف انہو اللہ دینے میں آسمان تو بندہ نماز نید ہے میں مسلسلے دی طرف توجہ نہ رہی نہ وہاں میں آسمان تو بڑی توجہ نہ اپنے بندے والے ویخ نہ وہاں جدویں نماز پڑھ رہے ہیں کہ جدو نماز دے اندر تیری توجہ ہاتھ جان دی ہے میں رب بھی تیرے والوں مو پھیر لہی نہ وہاں تو ان کئی بندے نماز پڑھ نہ ہوں دے ہیں نا تو مسواق بھی نہیں کرنے مو جو بھول دی مسواق جڑی ہے یہ اللہ دی رضا دا سباب بھی تے مو جو بھولو ختم کر دی تے کئی بندے سکھتا بھی کہ مسیتے آیاں دے اوے اللہ نو نماز یو تواڑے نا انہاں پیارے حدیث سنو حدیث اللہ نے بندہ نماز لیتا ہے نا تے فریشتہ ہوتے مو دے اتے اپنا مو رکھ لیتا ہے تُو تصمیعہ نماز لیتا پڑھی جا رہے ہیں فریشتہ اپنے اندر جذب کری جا رہے ہیں ذرا گوھر کرو رابنو تواڑے نا کینا پیارے نماز یو ایس مو دے اتے فریشتہ مو رکھ دے قیامت تبدین ہوئے گا تُو اللہ تھی عدالت چاہے گا تُو رابد سامنے کھلوتا ہوئے گا فریشتہ تیری نماز بھی تصمیعہ رابدی عدالت بیان کرے گا